موسیقی اس لیسن میں میں آپ لوگوں کو illustration کے بارے میں بیان کرنے لگا ہوں اور میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ graphic design میں illustration کیا ہے اور اس کو ہم کس طرح سے اہم قرار دے سکتے ہیں دوستو illustration کا ویسے تو مطلب ہوتا ہے کسی بھی چیز کو explain کرنا بیان کرنا جب ہم graphic design میں illustration کے بات کرتے ہیں تو basically graphic design میں illustration کا مطلب ہے کسی بھی چیز کو visual کے تھو بیان کرنا visual کے تھو بیان کرنا دوستو جب کسی بھی چیز کو کسی بھی کہانی picture process یا کسی بھی data کو کچھ اس طرح سے visually explain کیا جائے visually اس طرح سے اس کو decor کیا جائے یا interpret کیا جائے کہ اس کو بعد میں عام طور پر لوگوں تک پہنچانے کے لیے produce کیا جا سکے اور کسی میڈیا کے تھو بیان کرنا publish کیا جا سکے تو وہ کہلاتی ہے graphic design میں illustration اچھا دوستو یہاں پہ آپ کو ایک interesting میں بات بتاتا ہے چلو illustration کے حوالے سے illustration کا ایک بہت ہی گہرا تعلق ہے ایک بہت ہی قدیم فن کے ساتھ ایک بہت ہی قدیم form of art کے ساتھ اور وہ form of art ہے جناب علی art of storytelling جی ہاں دوستو آپ لوگ جانتے ہیں کہ زمانہ قدیم سے انسان ایک دوسرے کو کہانیاں بیان کرتا آیا ہے بات کچھ یوں ہے کہ شروع میں جب انسان نے کہانی بیان کرنے کا فن سیکھا تو وہ کہانیاں الفاظ کے تھو یعنی کہ صرف words کے تھو بیان کیا کرتا تھا لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس نے خاکے بنانے سیکھ لیے اس نے تصویریں بنانے سیکھ لیے اور اس طرح سے کیا ہوا کہ انسان نے انہی کہانیوں کو visuals کے تھو explain کرنا شروع کر دیا اور یہاں سے بنیاد پڑی دوستو illustration جیسے form of art کی جس کا graphic design میں بہت زیادہ اہمیت ہے اس کی اور بہت زیادہ ہم اس کو important قرار دیتے ہیں دوستو آپ لوگوں نے وہ بچوں والے قائدے تو دیکھے ہوں گے جن کے اندر ہم کسی بھی چھوٹی سی چیز چھوٹی سے چھوٹے کانسپٹ کو تصویر کی صورت میں دیکھتے ہیں بچوں کے قائدوں کے اندر save کو صرف لکھا نہیں جاتا ایپل بلکہ اس کو ساتھ میں تصویری شکل میں بیان بھی کیا جاتا ہے اسی طرح سے اخباروں میں ہم دیکھتے ہیں کہ تصویری خاکے ہوتے ہیں front page کے اوپر یا second page کے اوپر ہم دیکھتے ہیں کہ تصویری خاکوں کی مدد سے کوئی بھی social جو practice ہوتی ہے یا کوئی بھی social problem ہوتا ہے اس کے اوپر satire کیا گیا ہوتا ہے اور ہم ان خاکوں کو دیکھ کے بہت enjoy کرتے ہیں دوستو اسی طرح سے بچوں کی comic strips ہوتی ہیں یہ comic strips کیا ہیں یہ بھی کہانیاں ہی ہیں اور یہ بچوں کے لیے ہیں اور یہ بھی illustrations کی مدد سے بیان کی جاتی ہیں چاہے greeting cards ہوں یا invitation cards ہوں کوئی بھی چیز جس میں ہم کوئی نہ کوئی message communicate کر رہے ہیں وہ illustration کے بغیر بلکل ادھوری سے اور پھیکی پھیکی سی لگتی ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اپنے سامنے اس وقت screen کے اوپر یہ کچھ comic strips کے visual اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں اور آپ کو میں یہاں پہ بتاتا چلوں کہ اس وقت پوری دنیا کے اندر comic strips جو ہیں یہ بہت ہی famous form of art ہے اور جو graphic designers یا illustrators جو ہوتے ہیں وہ ان کو بناتے ہیں اور یہ پوری دنیا میں اس وقت بہت زیادہ famous form of art ہے اس کے علاوہ دوستو بچوں کے قائدے کے ہر پیج کے اوپر بلکہ صرف قائدے ہی نہیں بلکہ جیسے جیسے بچے بڑی کلاسز میں آتے جاتے ہیں ان کی ہر جو چاہے language کی book ہو یا چاہے mathematics کے book ہو کوشش یہ کی جاتی ہے کہ ان books کو interesting اور easily understandable بنانے کے لیے illustrations کا سہارا لیا جائے اچھا دوستو یہاں پہ illustration کے حوالے سے میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ illustration جو ہے وہ پرانے دور کے اندر کہ drawing کی صورت میں sketches کی صورت میں یا پھر جو painting ہے اس کی صورت میں illustration کو کیا جاتا تھا painting کے جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں poster paints بھی استعمال کیے جاتے ہیں اور illustration کے لیے خاص طور پر water colors جو ہیں یہ بہت ہی famous medium of art ہے جس کو illustrators بہت زیادہ شوق سے اور اپنے پسندیدہ medium کے طور پر جب وہ استعمال کرتے ہیں اچھا جی اس کے علاوہ جب یہ جو manual والا جو دور تھا یہ shift ہوا digital کے اوپر تو digital illustration متعارف ہو گئی اور اس کے اندر ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ایک بہت ہی مشہور software ہے جس کا نام ہے ڈوبی illustrator اور جی ہاں یہ وہی software ہے جو کہ اس course کے اندر ابھی ہم پڑھنے بھی والے ہیں آگے چل کے اس کو ہم سیکھیں گے بقاعدہ طور پر تو یہ جو ڈوبی illustrator ہے یہ وہ software ہے یہ وہ tool ہے جس کی مدد سے digitally ہم illustrations بناتے ہیں characters ہوں چاہے وہ کوئی کسی کتاب کا کوئی پیج ہو کوئی بھی چیز ہو ہم اڈوبی illustrator میں اس کو digitally produce کر سکتے ہیں illustrate کر سکتے ہیں اچھے دوستو illustration کی جب ہم بات کرتے ہیں میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ جناب جب ہم freelance online market کی بات کریں گے تو illustration وہاں پہ بہت ہی زیادہ important ہے online freelance market places پہ graphic design سے relevant جو skills بیچی جاتی ہیں اور خریدی جاتی ہیں جو services بیچی جاتی ہیں ان میں سے ایک بہت ہی زیادہ important service اور بہت زیادہ important scale جو ہے وہ illustration کی بھی ہے تو دوستو یہاں پہ آپ کو کون کون سے کام کرنے ہوں گے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ چاہے آپ کے client کو posters بنانے ہوں یا اس کو اپنے کسی بھی company یا brand کے لیے magazine ad یا print ad کی ضرورت ہو اس کے علاوہ books booklets اور جو company profiles ہوتی ہیں یہ بہت زیادہ jobs available ہیں online finance market places پہ ان graphic designers کے لیے جن کی illustration اچھی ہے اس کے علاوہ دوستو animations اور جو ویڈیو games ہیں ان کے لیے بھی کچھ ایسے static graphics required ہوتے ہیں بعض کا client کو ان کے اندر بھی ان animations میں اور ان ویڈیو games کے اندر بھی جو ہے وہ static graphics illustrator کی مدد سے illustrator تیار کرتے ہیں تو دوستو i hope کہ آپ لوگوں کو illustration کے حوالے سے سمجھ آگئی ہوگی تو انشاءاللہ next جو ہمارا lecture اس میں ملیں گے graphic design کے کسی نئے concept کے ساتھ